کر سکتے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کر دیا ریکارڈ اچھا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری پروڈکٹ ہے اس کو ہم پیٹنٹ کروا لیں گے ایمازون کے اپلیکیشن دیں گے پیسے دیں گے ایمازون ہمیں پیٹنٹ کروا دے گا ایسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے سٹور بنیا اور پیٹنٹ کروا لیا پیٹنٹ کروانے کے لیے دو چیزیں کروانی ضروری ہے پہلی چیز اپلیکیشن جو ایمازون کو دینی ہے دوسری چیز اس اپلیکیشن میں آپ کا برینڈ ریجسٹرڈ ہونا چاہیے اگر ابھی میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں برینڈ اور سٹور میں کیا فرق ہے آپ کو نہیں بتا ایٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ ایمازون کے اوپر ایسا سٹور سیل آؤٹ کر رہے ہیں ہم بھی ایسا سٹور سیل آؤٹ کر رہے ہیں ہم ایسا برینڈ سیل آؤٹ نہیں کر رہے ہیں برینڈ اور سٹور میں فرق ہے جب ہمارا ایڈ کھلتا ہے تو ایڈ کھلنے کے بعد یہاں لکھاتا ہے دیکھیں یہاں پہ کہیں لکھا ہوگا سائٹ پر میں آپ کو بتاتا ہوں سولڈ بائی دس اینڈ فولفلڈ بائی ایمازون اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہاں پر کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا سولڈ بائی دس اینڈ فولفلڈ بائی ایمازون اس کی وجہ کیا ہے میں آپ اس کی وجہ بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ بھائی ایمازون اس کو فولفل کرتا ہے مطلب ایمازون اور اس کو بیچتا کون ہے ای گرین ریولیوشن سولڈ بائے ای گرین ریولیوشن ایمہ opinion ایمہزون ایمہزون ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ای گرین ریولیوشن کا یہ پروڈکٹ ہے اور یہ ایمہزون سے فب اے کر رہے ہیں اب میں اس پروڈکٹ کو پیٹنٹ تک تک نہیں کروا سکتا جب تک ای گرین ریولیوشن ایزا برینڈ ریجسٹرڈ نہیں ہو جاتا ایزا برینڈ ریجسٹرڈ نہیں ہو جاتا ہے ریپیٹ کر رہا ہوں نیو بندے یا ایٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جہاں لکھا ہے سولڈ بائی ایگرین ریولوشن اس کا مطلب ہے یہ ایگرین ریولوشن برینڈ ہے نہیں بیٹا سولڈ بائی ایگرین ریولوشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹور اس کو سیل آؤٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ پیٹنٹ تب کرواتے ہو جب ایگرین ریولوشن برینڈ ریجسٹرڈ ہوتا ہے برینڈ ریجسٹری کے لیے جب آپ ایمازون کے اوپر کام شروع کر دیتے ہو اس کے بعد یوکے کے اندر ایک لائر ہائر کرتے ہو وہ لائر آپ کی فیزیکل اپلیکیشن یوکے کی کوڈ کے اندر جا کر دیتا ہے یوکے کی کوڈ آپ کو ٹریڈ مارک دیتا ہے ٹریڈ مارک دینے کے بعد آپ کا برینڈ ریجسٹرڈ ہوتا ہے یوکے کے اندر اب یہ بات غور سے سنیے گا آپ کا برینڈ ریجسٹرڈ ہوا ہے یوکے کے اندر یہ یوکے میں ریجسٹرڈ ہو گیا اب پورے یوکے میں ایگرین ایولوشن کے نام سے کوئی دکان تک نہیں کھول سکتا کوئی کھول کر دکھائے میں اسے سو کر دوں اب اس پروسس کو دکھنے میں تو بڑا آسان ہے کہ بھائی یوکے میں پورے ایگرین ایولوشن کے نام سے کوئی دکان نہیں کھول سکتی اس کے ڈاکومنٹ بھی تو پورے کرنے پڑے گی اس کے اوپر کیس آپ کو کوٹ میں کرنا پڑے گا وہ چھے مینے تو چھان مین کرنے کے اندر لگا دیتے ہیں پھر آپ کو ٹریڈ مارک ہر ملک کا یہی ہے پاکستان میں بھی ایک ادارہ ہے جو آپ کو ٹریڈ مارک دیتا ہے اور اس ٹریڈ مارک کو لینے کے لیے آپ کو وکیل ہائر کرنا پڑتا ہے ہر کنٹری کا یہی ہے جی جی آپ نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ آپ کے انہیں کسی سے انٹرنشپ کر رہے تھے آپ کے سٹوڈنٹ تو انہوں نے جیسے آپ کا سارا کروائی تھے سورسنگ کی تھی اور پھر سورسنگ کے بعد انہوں نے لاسٹ میں آپ کا لوگو بھی لگوا لیا تھا تو پھر ہم لوگو جب تک ریجسٹر نہیں ہو نہیں نہیں لوگو تو لگا لوگو لگا سکتے ہیں لوگو لگا سکتے ہیں لوگو بھی لگا سکتے ہیں لوگو بھی لگا سکتے ہیں تو وہ کوئی اور بھی بنا سکتا ہے وہ لوگو چوری ہو سکتا ہے برینڈ میں وہ چوری نہیں ہو سکتا اب برینڈ جب ریجسٹرڈ ہو جائے تو پھر میں ایمازون کے اوپر اپنی پوڈاک کو پیٹنٹ کروا سکتا ہوں ورنہ نہیں کروا سکتا اور برینڈ ریجسٹری کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں اب یہ اس بندے نے لگایا ہے نا یہ اس کا ایمیج لگایا ہے یہ بھی ایمیج لگایا ہے یہ کہیں اس کی ویڈیو نہیں لگی دیکھ رہے یہ ویڈیو صرف وہی لگا سکتا ہے جس کا برینڈ ریجسٹرڈ ہو جی سر اس کو کہتے ہیں اے پلس کونٹینٹ اے پلس کونٹینٹ کا مطلب ہے آپ ویڈیوز وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں اے پلس کونٹینٹ وہ صرف برینڈ والی کر سکتے ہیں سو یہ سارا پوپر سنیریہ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے لوگ برینڈ ریجسٹر کروانے سے گھبراتے ہیں بہت بڑا ورنہ تو یار میں دس ہزار پاؤنڈ کی سیل کروں اگلے دن جا کے پیٹنٹ کروا دوں بادشاہ بننے بادشاہ بننے اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے اتنی خپ کے اندر سے کون گزرتے ہیں اور بادشاہ بننے کے بعد ایک سکنڈ میں آخری کلاس ہے آج تو ایک دو گروپ میں کیا آواز کٹ رہی ہے جی سر جی جی سر آپ بتائیے میں یہ کہہ رہا تھا ایک آخری چیز برینڈ کے متعلق بتا دوں کہ پیٹنٹ کروانے کے بعد بھی آپ کی چیزیں چوری ہو جاتی ہیں مسئلہ یہی ہے وہ کس طرح چوری ہو جاتی ہیں اب ہم نے ایک پرڈک کلائنٹ کے لیے ہنٹ کی بہت اچھی پرڈک وہ اتنی اچھی پرڈک تھی کہ یقین کریں میں نے سوچا ہے میں اپریل مارچ میں یا اپریل کے اینڈ پر میں خود اس پرڈک کو لانچ کر دوں گا اتنی اچھی وہ پرڈک تھی اب ہو کیا رہا ہے کہ وہ پرڈک نکلائی پیٹنٹ پیٹنٹ بھی دو قسم کی ہوتے ہیں ایک پیٹنٹ ڈیزائن پیٹنٹ ہوتا ہے ایک پیٹنٹ ہوتا ہے جو بلکل ہی پرڈکٹ پیٹنٹ ہوتا ہے پرڈکٹ پیٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ یہ پرڈکٹ ہی نہیں بیٹ سکتے لائک یہ آئیس کیوب پرڈکٹ پیٹنٹ ہے میں آئیس کیوب ہی نہیں بیٹ سکتا کوئی بھی آئیس کیوب نہیں بیٹھ سکتا اس کو کہتے ہیں پروڈکٹ پیٹنٹ یہ کروانا بہت مشکل ہے یہ کروانا بہت مشکل ہے اگر یہ کروانا اتنا آسان ہو تو ہر بندہ اپنی ایک ایک پروڈکٹ پیٹنٹ کروا کے بیٹھ جائے پروڈکٹ پیٹنٹ اور چیز ہے لوگ کرواتے ہیں ڈیزائن پیٹنٹ اب ڈیزائن پیٹنٹ ہو گیا مجھے رپورٹ آئی پیٹنٹ کی میں نے ایک جگہ سے چیک کر آیا پیٹنٹ عبداللہ سے میں نے میسیج بھیجا عبداللہ کے فون کو میں نے کہا یار مجھے ایک ایسی چیز بتاؤ کہ یار میری پروڈکٹ انپیٹنٹ ہو جائے انہوں نے مجھے رات کو فون کیا مجھے نہیں عبداللہ کو کیا ہے مجھے میں اس لئے کہتا ہوں کہ میں نے عبداللہ کو کہا تھا کیونکہ کام عبداللہ کرتا ہے میں گائیڈ کر دیتا ہوں ٹیکنیکل سارے کام عبداللہ یا موسی نے ایک لڑکا ہے وہ کر رہے تو میں نے ان کو کہا کہ ان سے یہ پوچھ کر مجھے بتاؤ انہوں نے عبداللہ کو کال کیا اور کہا کہ اس ڈیزائن میں ہولز تھے ایک جگہ سراخ تھے اگر آپ ان سراخوں کو بند کروا دیں اور اگر آپ اس کا سٹیکر چینج کریں اس سٹیکر لگا ہوا تھا اس کے اوپر اپنی کمپنی کا نام لکھیں اور جو انہوں نے انگلیش میں لکھا ہوا ہے اس کی جگہ کچھ اور جملہ لکھ لیں جس کا مطلب یہ ہے پھر ہی ڈیزائن پیٹنٹ سے ہٹ جائے گا میں نے چائنہ میں سپلائر سے بات کی سپلائر سے بات کر کے میں نے عوز بھی ریموو کروا دیئے میں نے سٹیکر بھی بدلوا دیا اب پوڈکٹ وہی ہے کسٹومر بھی وہی ہوگا صرف ہلکا سا ڈیزائن چینجو اب مجھے بتائیں اس کو کس نفلوں کا ثواب ہوئے برینڈ ریجسٹری کرا کے اور پوڈکٹ پیٹنٹ کروانے کا میں نے تو پھر بھی ان پیٹنٹ کروا دی اسی لیے جو ہے نا آپ پیٹنٹ کے پیچھے لوگ نہیں بھاگتے اب آپ کو کہانی سمجھ آئیے اب آس بریک ہو رہی ہے سر جی اب آگے آپ کو بس بات ختم ہوگی ہے ٹھیک ہے سمین کر لیں آپ سوال اور